اس میں سے ایک پہلا یہ تھا کہ ایسے ہی اس کا سر کاٹ کے جلایا گیا اس کا پورا بدن بندر بندے ہاں سر اس کا ٹھیک رہا جو عید و زہرہ میں امام تک آیا اور دوسرا تھا شمر اس کے بارے میں بھی یہ جملہ کہ جب اس کو سزا دی گئے اس کا سارا جسم کتے کی شکل میں بدل گئے اور شمر کو بھی بڑی بہترین سزا دی کیونکہ شمر بھی نادان و ناسمجھ نہیں تھا خیل کربلا میں نادان و ناسمجھ تو کوئی نہ تھا لیکن اہلِ بیت کو اتنا سمجھتا ہے شمر کہ اس کا واقعہ نہیں پڑھنا ہوں مسائب پہ آ گیا میں اتنا سمجھتا ہے اہلِ بیت کو شمر کہ ایسا تو شاید امارے ساتھ بھی نہیں سمجھتا بدلترین انسان کا احنات کا مگر اہلِ بیت چنانکہ جب شمر کے کربلا میں آپ مظالم دیکھیں گے یہ مسائب شروع ہو چکے ہیں جب عام دنوں میں مسائب پہ لائٹ بن جو جاتی ہے تو تو آج تو ویسے شبِ جمعہ بھی دو ہی راتیں آخری ہیں غم کی ایک آج اور ایک کھل شمر عمر ساتھ کا واقعہ سنا اب شمر کو مسائب میں سنیں یہ دو آدمیوں کا انجام ایک جیسا ہوا دونوں کے سر کٹے سر ٹھیک رہے مگر بدن اس کا بندر بنا اس کا کتے جیسا بنا کیونکہ وہ جو بھی اس نے کہا قیدہ شمر اس سے بھی بتر نکلا تھا اہلِ بیت کی اس کے پاس اتنی معرفت تھی کہ پورے کربلا سے شام تک جس انداز سے اس نے عمر ساتھ کے بڑے بڑے مسئلے حل کیے بہت بہت میں مبہم جملہ کہہ رہا لیکن ابھی واضح کر رہا جب سیدانیوں کا ہی لٹا قافلہ کربلا سے کوفہ جا رہا تو راستے میں جگہ قافلہ رک گیا عمر ساتھ اور سارے سپاہیوں نے کوشش کی یہ قافلہ آگے نہیں بڑھا کیا کوشش کی شمر جو تھا وہ ایک مرتبہ سپاہیوں کو ہٹاتا وہ آگے بڑھا کہا کیا بات ہے قافلہ کیوں روکا کہا جس نیزے پر حسین کا کٹا سر ہے یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا یہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کیا کوشش کی جا رہی تھی سپاہی زور لگا کے نیزہ کھینچ رہے کچھ سپاہی زمین کھود رہے تھے لیکن سارے سپاہی کہہ رہے ہیں ہماری کوششیں ناکام ہیں یہ نیزہ جو ہے نہ زمین سے نکل رہا ہے نہ آگے بڑھ رہا ہے شمر نے کہا میں ہے اس نیزے کو بڑھانا میرا کام جس پہ حسین کا کٹا سر ہے یہ نیزہ میں بڑھاتا ہوں اور ٹھیک اس طرح بڑھایا دیکھیں معرفت دیکھیں اس کی وہ نیزے کے قریب ہی نہیں آیا جو اصل مسئلہ تو نیزہ ہے نا زمین میں گڑ گیا کہا میں اس کو بڑھاتا ہوں قریب ہی نہیں آیا سیدھا گیا آقا سجاد کے پاس ہاتھ میں کوڑا ایک بار کوڑا اٹھایا عبید بیمار کی کمر پہ کوڑا مارا اور کہا کہ سن علی ابن الحسین جب تک تیرا باپ آگے نہ بڑھے گا جتنی دیر وہ یہاں کھڑا رہے گا ہتنی دیر تیری کمر پہ کوڑے بڑھتے رہیں پتہ ہے حسین کے سر کو آگے بڑھانا آئے تو عبید بیمار کی کمر پہ کوڑے برسا نہ جب یہ قابلہ چل رہا تھا تب بھی ایک مسئلہ پیش آئے کسی سے حل نہ ہوا شمر سے حل ہوا مگر شمر کا طریقہ دیکھئے گیارہ محرم قابلہ چل رہا ہے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر جمع کیے جا رہے عمر سعید نے یہ سر تقسیم کیے تم 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 ایک مرتبہ گھبرا گیا ریاض القص کی روایہ یہ بھی اور اس کے بعد والی بھی ایک بار کہا کہ اس میں علی ازغر کا سر تو نظر ہی نہیں آ رہا سارے سر مل گئے علی ازغر کا سر کہاں ہے سپاہیوں نے کہا کہ ہم نے اتنا دیکھا تھا حسین ازغر کا لاشا لے کے زمین کربلا پہ سات مرتبہ آگے بڑھ رہے تھے سات مرتبہ پیچھے اٹھ رہے تھے سپاہی تو نہ سن پائے ہم نے اور آپ نے سنا اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہر آشورے میں اس سنٹر کے اندر بھی آپ کی عمل کرتے ہوں گے کہا اس کے بعد ہم نے دیکھا حسین یہ لاشا لے کے ٹیلے کے پیچھے گئے خالی ہاتھ آئے اور آپ نے ہی اپنا جہاز شروع کر دیا تو ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہ ملا ازغر کا لاشا کہاں گیا اب خیال آ رہا ٹیلے کے پیچھے لاشا لے کر گئے تھے خالی ہاتھ واپس آئے اب یہ ٹیلے کے پیچھے تو اتنی بڑی زمین ہے کربلا کیا پوری زمین کھو دی جائے گی کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا حسین نے کہاں تفن کیا شیمر نے کہا گھبراؤ نہیں میں ازغر کو ڈھون کے لاتا بیلچا لے کے چلا نہیں نیزہ لے کے چلا جگہ جگہ زمین کربلا میں نیزہ گاڑ کے نکال رہا ہے جگہ جگہ نیزہ گاڑ کے نکال رہا ایک بار جو نیزہ نکالا نوکے نیزہ پہ ششماہے کا ننہ سا لاشا نظر آیا ایک ہاتھ سے لاشا پکڑا دوسرے ہاتھ سے خنجہ نکال کے ازغر کے گلے پہ خنجر کلایا سکینہ منظر دیکھ رہی ہے در خیمہ سے بکاری امہ رباب ہر ایک ایک مرتبہ مارا گیا ارے میرا ننہ ازغر بھئیہ دو مرتبہ مارا جا رہا اور سنیے اور سنیے شیمر جب یہ قابلہ چلا تو بغیر محمل و اماری کی سواریاں تھی بی بیوں کے بازووں میں رسی بندی تھی ایک مرتبہ ان بی بیوں کی گود میں ان کے بچے لاکے بیرد دیئے گئے مگر جب سکینہ کی باری آئی شیمر نے کہا سکینہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھے گی زینب نے فریاد کی کہ یہ ننی بچی آج تک بغیر محمل و اماری کے نہیں بیٹھی اگر محمل و اماری نہیں لانا کم از کم میری گود میں بٹھا دے میری گود میں نہیں بٹھانا کسی اور بی بی کی گود میں بٹھا دے شیمر نے کہا نہیں باقی بچے بی بیوں کی گود میں بیٹھیں گے سکینہ کسی کی گود میں بھی نہیں بیٹھے گی اکیلے اوٹ پر سکینہ کو بٹھایا گیا اللہ اللہ عرب کا وہ وحشی اوٹ اکیلے اوٹ پر سکینہ بیٹھی زینب نے فریاد کی شیمر میری بچی راستے میں گر جائے گی شیمر نے کہا نہیں گرے گی لیکن قاپلہ چلا تو سکینہ گر گئی اور پھر زینب دھون کے لائیں سکینہ کو دھون کے بھی کہا لائیں اپنی ماں فاطمہ زہرہ کی گود سے اٹھا کے سکینہ کو لائیں کہا شیمر میں نے کہا تھا نا کہ میری بچی بغیر سہارے کے نہیں بیٹھ سکتی ہے اب تو کسی بی بی کی گود میں بٹھا دے شیمر نے کہا نہیں ابھی بھی اکیلے بیٹھے گی زینب نے کہا مگر یہ بچی پھر گر جائے گی شیمر کہتا ہے میں نے انتظام کر لیا ہے اب یہ بچی دوبارہ نہیں گرے گی ایک جملہ آپ اکثر سنتے ہیں زندہ نے شام میں سکینہ کو لہو بھرے ہوئے اور جلے ہوئے کرتے میں دفن کیا گیا ارے محمد کی نواسی کو کفن بھی نہ ملا جو کرتہ کربلا سے پہن کے آئی تھی دو جملے جلا ہوا کرتہ وہ تو ہمیں پتا ہے شام قریبان جب آخری خیمے سے سکینہ نکلی تھی تو آگ سکینہ کے کرتے میں لگ چکی تھی مگر یہ لہو بھرہ ہوا کرتے کی روایت کیا ہے وہ یہ زینب نے کہا شمر میری بچی اکیلے نہیں بیٹھ سکتی تو نے دیکھا وہ گر پڑی ہے دوبارہ گرے گی شمر کہہ کہہ میں نے انتظام کر لیا ارے کیا انتظام کیا کوئی محمل کوئی اماری نہیں انتظام یہ کیا کہ اپنے ساکھ رسی کا ایک ٹکڑا لے کے آتا ہے سکینہ کو اونٹ کی پیٹ پہ الٹا لٹ آتا ہے رسی کے ذریعے سے ننی بچی کا سارا بدن اونٹ کی پیٹ سے باندھا بابا کے نرم سینے پہ سونے والی سکینہ سارا راستہ اونٹ کی سخت پیٹ سے جسم رگل کھایا جب شام کے قریب یہ قافلہ پہنچا ملک دمشقہ دروازہ نظر آیا رسی کھولی گئی سکینہ کا اتارا گیا سکینہ کا سارا بدن کھال چھل چکی ہے خون جاری ہے سارا کرتہ خون میں بھرا ہے اونٹ کی پوری پیٹ سکینہ کے خون سے رنگین ہے یہی وجہ ہے جب سکینہ زندان شام کی اندھیرے میں دنیا سے گئی غسالہ کو بلایا گیا وہ غسل کے لیے آئی چیخیں مارتی بھی باہر آ گئی بی بیوں اس بچی میں تم نے کتنا ظلم کیا ارے جب میں نے غسل کے لیے کرتہ ہٹایا بچی کا سارا بدن سر سے پہر تک زخموں سے بھرا نظر آئی ڈ 읽gel لے موسیقی